بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students اسلام علیکم آج میں نائنٹھ کلاس میتھی میٹک کا چیپٹر سیونٹین ایکسرسائز سیونٹین پوائنٹ ٹو قویسن نمبر سٹارٹ کر رہا ہوں ہمیں سمارٹ سلی بس کے مطابق قویسن نمبر 3 کے دو پارٹس دیئے گئے ہیں ایک پہلا پارڈ ہم نے حل کرنا ہے اور ایک سیکنڈ پارڈ اس کا حل کرنا ہے تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے اور مکمل توجہ سے سنتے رہیں گے اگر کہیں سے سمجھ نہ آیا تو آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں گے بہت شکریہ تو قویسن نمبر 3 کے پہلے پارڈ میں ہمیں ایک لینج دی گئی ہے ابھی جو کہ 5.3 سینٹی میٹر ہے ہم نے پوینٹ ا کے اوپر 45 ڈگری کا زاویا جو ہے اینگل ہم نے میر کرنا ہے اور ب کے اوپر ہم نے 30 ڈگری کا زاویا میر کرنا ہے تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں پہلے پہلے ہم بیسیکٹرز بھی بنانے ہیں اور ان کو وی فائی کرنا ہے کہ یہ ایک ہی پوینٹ پہ مل رہے ہیں کنکورنسی ان کی معلوم کرنی ہے دو دے میٹ انسائیڈ در ٹرائینگل کیا وہ ہمارا جو ٹرائینگل بنا ہوا ہے اس میں کے اندار ہی ہمارے پرپینڈکولر بائی سیکٹرز جو ہیں کیا وہ اس کے اندار ہی ملتے ہیں تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے ہم ایک لینچ لیتے ہیں جو کہ ہمیں دی گئی ہے a b is equal to 5.3 cm یہ 5 ہے 1 2 3 5.3 cm یہ ہے ہماری لینچ ہم یہاں لکھیں گے a یہاں پہ لکھیں گے b 5.3 cm اس کے بعد ہم نے کوئٹ a کے اوپر 45 ڈگری کا زاویا ڈراؤ کرنا ہے 45 ڈگری کا زاویا ڈراؤ کرنا ہے 45 ڈگری کا زاویا ہمیں پہلے نینٹی کا زاویا بنانا پڑتا ہے یہ ہے ہمارا نینٹی ڈگری کا زاویا ڈراؤ کی صورت میں ڈراؤ کرنا ہے اب یہاں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پوئٹ کے اوپر ہم نے اپنے کمپاس کو رکھنا ہے ڈراؤ کی ڈراؤ کی ڈراؤ Dar موسیقا 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 اس کے بعد اب ہم اس سائیڈ پہ آتے ہیں ہاف سے زیادہ کھولتے ہیں ہاف سے زیادہ کھولنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں ایک اورک لگا دیتے ہیں اور یہاں بھی ایک اورک لگا دیتے ہیں اس کے بعد یہاں رکھ کے اس اورک کو کراس کر دیتے ہیں اور اس اورک کو بھی کراس کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم دنوں ان اورک سو ہم بلا دیتے ہیں اس کے بعد ہم ہاف سے زیادہ کھول کے یہ کاؤس لگا دیتے ہیں اور یہاں ایک اور کاؤس یعنی اورک لگا دیتے ہیں اور ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری پرپینڈکل بائی سیکٹرز ہیں یہ تینوں ایک ہی پوائنٹ کے اوپر آپس میں مل رہے ہیں جسے ہم نے او کا نام دیا ہوا ہے تو اس کے پاس ہم نے اس کی ریکوائرمنٹس لکھنی ہوتی ہیں ریکوائرمنٹس میں ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ میں عمر کر سب سے پہلے چانئی چائیں کو 45 degrees C دیتے ہیں پہلےék عمر کر سب gekommen a and point b are meeting at a new point c this is our new triangle a b c then i make a perpendicular bisector on b c after this i make an other perpendicular line bisector ac on ac after this i make an other complete perpendicular orcs perpendicular bisector on a b i after this we we can see that all the three perpendicular bisectors are meeting at of one point which is named as o so dear students i hope that you all have to understand this question if you don't understand then tell me in the comments and i will tell you again dear students now i am going to solve the question number three part two we have a length of b c two point nine centimeter we have a on the top 30 degree of the triangle to create the triangle and b on the top 60 degree of the triangle to create the triangle اینگل نہیں دیا گیا تو اس کے لیے میں پہلے بھی میتھڈ پیچھلے سوال میں آپ کو بتا چکا ہوں میتھڈ کے کیا ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں جو دو اینگل دیے گئے ہوتے ہیں اے بی اینڈ سی ان تینوں کو ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے جس کی رقم ہم نے معلوم کرنی ہوتی ہے اس کو ہم نہیں لکھتے اور باقیوں کو لے کے ان کو ایڈ کر دیتے ہیں ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دوسری سائٹ پہ لے جاتے ہیں وان ایٹی کے ساتھ منس کر دیتے ہیں تو وہ اس کی ایکچول قیمت نکلاتی ہے ایکچول اینگل نکلاتا ہے تو اس طرح ہم اس کو حل کر سکتے ہیں آئیے پھر اس کو میں حل کر دیتا ہوں اچھا جی قویسن نمبر تین کے سیکنڈ پارٹ میں ہمیں دو اینگلز دیے گئے تھے اے تھرٹی ڈگری تھا اور بی سکسٹی ڈگری سی نہیں ہے ہمارے پاس بی کا جو ہمارا اینگل ہے وہ لکھ دیتے ہیں بی کا جو اینگل ہے اسے بھی یہاں لکھ دیتے ہیں جمع میر اینگل سی ہم نے معلوم کرنا ہے ایز ایکوار ٹو وان ایٹ باپس ٹو موسیقا موسیقا بس اکٹر پرپنگ سیکٹر آپ اے بی same as I draw a perpendicular bisector on DC we see that the three perpendicular lines are meeting at 1.1 3.1 1.2 6.1 7.3 6.6 8.4 9.4 9.5